اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک اور کھیجے سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے عبد الحمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ری جی کمپیٹنگ چینل دوستو بہت سے آئی سی اے اور جی دی آر ایف اور ٹکیٹ سے ریلیٹڈ بہت سے مسئلے ہو گئے ہیں کافی دوستوں کے جو ٹکیٹ سے وہ ضائع ہو گئے ہیں ساری جو بھی چیزیں ہیں یعنی آدمی ایک پریشانی میں آ گیا ہے تو آخر مسئلہ کیا ہے آئی سی اے والوں کا یا ٹکیٹ والوں کا یا اے لائ اے والوں کا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل ماجرہ ہے کیا کیوں لوگوں کا جو ٹکیٹس ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں اور انہیں جانے نہیں دیا بورڈنگ پر انہیں روک روک دیا گیا حالانکہ انہوں نے آئی سی والوں نے خود کہا تھا کہ جو بھی ابو زبی آنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی اپرول کی ضرورت نہیں ہے یا جو بھی تو بھی آنا چاہتے ہیں انہیں کسی اپرول کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں وہ یعنی کی اپنے فیصلے سے جو مکر گئے آج کے ویڈ پیس کروں گا اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تو پھر چلتے ہیں دوستو ہم اپنے کمپیوٹر سکرین پر آگئے ہیں تو ابھی مین پوائنٹ یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو یو اے جا سکتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو یو اے نہیں جا سکتے کس کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے ائرپورٹ پر اور کس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے ائرپورٹ پر کیونکہ کل تیرا تاریخ کو بندے گئے تھے کیونکہ پچھلے دنوں میں جو اپڈیٹ آئی تھی کہ ابزبی آدمی جا سکتے ہیں تو پی ای ایہ نے جو اپڈیٹ رکھی تھی فلائٹ بھئی نے اپڈیٹ رکھی تھی کہ ہر کوئی جا سکتا ہے ٹھیک ہے صرف ابو زبی ائرپورٹ میں تو کل تیرا تارک کی کل بندے گئے تقریباً 211 بندے جو اے کی فلائٹ سے وہ واپس ہو گئے ہیں اس کے علاوہ میرے حساب سے اور بھی فلائٹس ہوں گے جن سے وہ بندے واپس آئے ہوں گے ٹھیک ہے تو جس بندے کا رات فلائٹ تھا تو اس نے مجھ سے بات کیا میرا دوست سے وہ ٹھیک ہے تو آگے چلکی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کون سے سے بندے واپس جا سکتے ہیں ایسی ایسی نے جو ایشو کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک یہ بات بھی ہے انہوں نے جو ایک چیز ریکومنٹ کی تھی وہ آپ نے ضرور کر رہی ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے انہوں نے یہ ریکومنٹ کیا تھا کہ آپ کو جو اپنا ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے آئے سی پہ اپنے جو آئے دی نمبر اور پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے اور نیشنالٹی اس کے بعد ابھی کافی ایسے ایسے نیوز چل رہے ہیں کہ بھائی فیلان فلائٹ جو ہے وہ اپنے لے رہی ہے فیلان فلائٹ ہے وہ اپنے لے رہی ہے یعنی کچھ فلائٹ ہیں اپنے لے رہے ہیں کچھ فلائٹ ہیں اپنے لے رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے جو بندہ ہے وہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے حساب سے جو اسے ڈیٹا ملتی ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے جانے جو ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ڈیٹا ملتی ہے ہم اس حساب سے ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے جو بھی ڈیٹا ملتی ہے وہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہے لیکن بات بھائی ہوتی ہے ہے آدمی پریشان ہوتا ہے بچ میں آپ کو دیکھیں جو ڈیوز آتے ہیں ڈیٹ وائز ٹائم وائز ابھی اتنے ڈیوز ہو ابھی خلیج ٹائم کا کبھی کیا ڈیوز آتا ہے کبھی کیا ابھی یہ تیرہ تاریکو ڈیوز ہے ٹھیک ہے آئی سی اپرول نوٹ نیڈیڈ دیکھائے ٹھیک ہے یہ جو لنک ہے یہ جو آئی سیوال نے دیا ہے پروائیڈ کیا ہے تو یہ لنک یہاں پہ جو آپ پہ ڈیٹا ہے وہ انٹر کرنا ہے اور انسٹنٹ ویریفیکشن ہو کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جا سکتی یا نہیں آگے ایک دو اپلیکیشن سے وہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا ایک وہ بندہ ہے جو جا سکتا ہے ایک وہ بندہ ہے جو نہیں جا سکتا دونوں کی اپلیکیشن میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا اسے پہلے یہ جو نیوز ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تھوڑا دکھا دے چلوں اور ان کا جو بھی لنک ہے میں آپ کو مسکر میں دے دوں گا مزید آپ خود تھوڑا انہیں پڑھیں کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں کیونکہ ابھی تکے ریزیڈنٹس with a valid UAE ریزیڈنسی ریزیڈنسی ویزا can come back to the country without a pre-approval pre-travel approval from the federal authority of identity and citizenship ایسی اٹکے ہے. The news head comes as relief for many residents but some especially those who have been stranded upward for over 6 months due to COVID-19 triggered travel restrictions are wondering if they are eligible to travel. ابھی اس میں کہتے ہیں کہ جنہیں چھ ماہ سے زیادہ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے انہیں بھی چیک کرنا ہے کہ وہ آ سکتی ہا نہیں لیکن انہیں اس جو لنک کو انہوں نے دیا ہے وہاں پر ہی چیک کرنا ہے جیسے ان کا ویریفائیڈ ہوگا کہ وہ آ سکتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں otherwise ان کے لئے اپ ڈیٹ آئے گی ٹھیک ہے اس کے اب یہ 13 August کا یہ news ہے اب میں 14 August کا جو news آپ کو دکھا رہا ہوں کالیس ٹائمز کا ابھی دیکھو ICA GDRFA Approval Mandatory for UA Residents Returning تو دبائی سے یہ کہا ہے کہ ICA اور جو GDRFA کا Approval ہے وہ لازمی ہے ابھی دیکھیں 12 تاریخ کو تو اپ ڈیٹ کی ضرورت نہیں تیارہ تاریخ کو کوئی اور جو سسٹم بنا دیتے ہیں چودہ تاریخ کو کہتے ہیں پھر اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے یعنی یہ جو سسٹم ہے یہ ایک بندے کے درماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو آدم پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی دنوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہروزگار بیٹھے ہیں کام کچھ کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے ابھی ارلیہ دیسیجن ٹو دو اوے ویٹ آئی سی جڈی ریپا پر سٹرز ریوکڈ سے جو ڈیسیجن ڈیا تھا یو ای باالوں نے ٹھیک ہے جو ڈیسیجن یو ای باالوں نے گیا تھا انہوں نے ابھی بولا ہے کہ انہوں نے ختم کر دی ہے میں آپ کو دیکھا تھا ہوں دو بھائی اتھرائیلڈ افریائیز ہے ایسیجن تو ڈیسیجن گیا ڈیسیجن افریائی تریسیجن ٹھیک ہے تھر naturنت آئی جو ایئر ایکسپریس انڈیا کا جو ایئر لائن ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھائی دو بھائی نے جو دیسیشن لیا تھا انہوں نے وہ واپس لے لیا ابھی آپ لوگوں کو افرول کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ یہ ٹویٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کا سکرین شوٹ ہے اس ٹویٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایئر اینڈیا ایکسپریس والوں کا ہے ابھی یہ ٹویٹ ٹویٹر سے جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے یہ اس کا لنک ہے جو خلیج ٹائمز والوں نے دیا ہے اب ہم جیسے اسے اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں آپ اس ٹویٹ اس ٹویٹ اس اناویلیبل ابھی کوئی کس ٹویٹ کے وجہ سے جو خلیج ٹائم میں کام کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں یہ ٹویٹ بھی اویلیبل ابھی نہیں ہے جو انہوں نے لنک دیا ہے کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے اس کے لیے آپ چوبیس سے اٹھٹالیس گھنٹے تک انتظار کریں جب تک وہ کنفرم نہیں ہوتا تب تک نہ آپ اپنے ٹیک ایٹ بک کروائیں اور نہ کوئی اور پروسیجر نہ ہی کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کروائیں ٹھیک ہے آپ نے صرف کرنا کیا ہے تھوڑا انتظار کرنا ہے اور جو لنک ابھی آئی سی اولو نے دیا ہے اس میں چیک کرنا رہنا ہے کہ آپ کب ہوتے ہیں ٹیرل کے لیے ابھی یہ لنک ہے جو میں نے اوپن کیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ بندے ہیں ٹھیک ہے تو کون ٹریول کر سکتا ہے اور کون ٹریول نہیں کر سکتا یہ سارا ڈیٹیل ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی یہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا سمپلی آپ کو بھی کیا کرنا ہے اس پہ اپنا جو آئی ڈی نمبر اچھا یہ لنک جو ہے کبھی کبھی بہت بیزی رہتا ہے تو کبھی کبھی آپ کے پاس نہیں چلے گا آپ نے اسے بار بار اوپن کرنا ہے اور ری لوڈ کرنا ہے جیسے یہ لنک اوپن ہو جائے تو آپ نے چیک کرنا ہے سمپلی اپنا ایڈی نمبر لگانا ہے آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اسی بندے کا میں نمبر لگا رہا ہوں آئی ڈی نمبر جو رات کو جس کی فلائٹ تھی رات تین بجے تیرہ تاریخ کو ٹھیک ہے تو یہ واپس آگئے ان کے ساتھ دو سو گیارہ بندے اور بھی تھے جنہیں اپرول کی وجہ سے صرف بورڈنگ تک یہ چلے گئے بورڈنگ کے بعد انہیں جو بورڈنگ ہیں وہ نہیں ملی ٹھیک ہے تو یہ واپس ہو گئے ان کا جو ٹکیٹ کا خرچہ تھا وہ بھی انہیں واپس نہیں ملا اور خرچہ گاڑی باڑی کا یعنی کہ سب ضائع ہو گئے ٹیسٹ کا خرچہ جو ٹیسٹ کروایا وہ بھی ضائع ہو گئے کیونکہ اس نے بھائی نے یہ ٹھوڑا چیک نہیں کیا یہ چیک کرنا تو دور کی بات ہے جب بھائی نے ٹکیٹ کروایا اس وقت جو اپ ڈیٹ تھی ہو جائی تھی کہ بھائی اب عبوز ابھی کوئی بھی جا سکتا ہے ویداؤڈ اپرول کے کوئی بھی ایمیریٹس آیا اس کا تو عبوز ابھی ابھی گئے پھر بھی انہیں واپس کر دیا گیا ابھی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ڈیر ویلیوز کسٹمر ابھی جو ریڈ والا جب آپشن آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ فیلال جو ہے ٹریول نہیں کر سکتے تو آپ نے سبر کرنا ہے اور چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کا جو ٹک مارک ہے گرین کا بات ہے ابھی میں آپ کو دوسری دوسرے بندے کا دکھاتا ہوں تو اس کا ویری فائی� دوسرے اور اس کا اپرول بھی آ چکا ہے ہم نے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایمریٹس آئی ڈی نمبر اور پاسپورٹ نمبر اور سمپلی ہم ایم ناٹ روبرٹ پر کلک کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کا جو جوب ہے انسٹنٹ ہے وہاں یعنی فوراں آپ کو جوب لے ابھی دیکھو اس کا یہ گرین ٹک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بھائی ٹریول کر سکتا ہے حالانکہ اس کی اپرول بھی آ چکی ہے اس کا میں نے اپلائی کیا تھا اس کا اپرول آ چکا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کا یہ گرین ٹک آ جائے تو آپ نے ٹکٹ بک کروانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کچھ جو آئی سی والوں نے جو سٹیپ بائی سٹیپ اپنا جو پروسیس ہے پروسیجر ہے وہ بتایا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا ٹھیک ہے تو یہ سکرین چھوٹ ہے چیلو پروسیجر فار ریزیجرنس آرائی بال فرم آؤچسائٹ ڈہ آنا ہے تو یہ جو پروسیجر سے اسٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کرنا ہے اپڈیٹنگ ڈیٹا ایمنٹس آئی ڈی نمبر پاسپورٹ نمبر ڈ سیکیزن شپ ڈ آن یو آئی انٹری ڈال آئی سٹی ڈال یو آئی پھر آپ نے ٹیسٹ کروانی ہے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ انہوں نے لکھا بک ریٹرن ٹکٹ یہ ہے ان کے لئے ہے جو واپس دوبارہ آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جسے جانا ہے تو اسے بھی ریٹرن ٹکٹ ہی کروانا ہے نہیں بھائی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے لازمی اگر آپ نے صرف جانا ہے تو ون وے کا ٹکٹ آپ کروائیں گے اثر وائز کوئی ایسے بند ہیں جو بزنس میں جنہیں جنہیں یو ای جانا ہے اور واپس فوراں آنا ہے تو یہ ریٹرن � یہ بھی یعنی جائز ہے وہ کروا سکتے ہیں ریٹرن بھی آ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو ہے آپ کا جو کووید نینٹین کا ٹیسٹ ہے جو آپ نے کروایا ہے ٹھیک ہے ان کا جو فارم ہوگی رہا ہے وہ فکرنا ہوتا ہے اور سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ کو یعنی کلیکٹ کرنا ہے پہلے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے بعد جو پانچ بھی نمبر پہ اب بھی آئے گا تو جیسے ہی آپ کو جو ٹیسٹ ہے وہ آ جاتا ہے لیب سے وہ آپ نے لینا ہے آرائیوال کے لیے آرائیوال کے وقت آپ کو یہ کام آنا کرنا ہے یہ جو آپ دوبائی جائیں گے یو جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو شو کرنا ہے اور آپ پاکستان میں بھی شو کریں گے جو آپ کا ٹیسٹ ہے نیگیٹیو آرہ ٹھیک ہے چھٹے نمبر پہ آپ کو الحسین جو اپ ہے اپ ڈیکیشن وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ آپ کا جو پروسیس پروسیجر آتا ہے وہ ہے کورنڈائن کا اب وہ آپ کو وہاں پہ بتائیں گے اپنے رولز کے حساب سے ٹھیک ہے ابائیڈ بائی کورنڈائن رولز ایس پ پروسیجر آپ کو کیا کہتے ہیں چودہ دن کے لیے کورنڈائن کرتے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ جو نیگیٹیو آتا ہے تو پھر آپ کو کیا کہتے ہیں کورنڈائن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یوں ہی گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ابھی پروسیجر جو ہے مکمل یہ پروسیجر ہے اس کے علاوہ اور آپ نے کچھ لینک کرنا ٹھیک ہے تو یہی تک تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ ش کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی